اسلام علیکم میں ہوں ناہی دنساری آج جو میں ڈش بنا رہی ہوں اسے کہتے ہیں چکن چیزی ٹاکوس اب ہم بناتے ہیں ڈالڈا کوکنگ آئل ہم لیتے ہیں پریکٹیکل بوٹل زبردست ہر ماں کی پسندیدہ جسے کہتے ہیں ڈالڈا کوکنگ آئل اور اسے کہا جاتا ہے جا مامتا وہاں ڈالڈا کیونکہ یہ ماں سے ریلیٹ کرتی ہے تو آپ نے استعمال کرنا ہے ڈالڈا کا کوکنگ آئل اچھا اس کو آپ نے ہیٹ اپ کرنا ہے اور اس کو ہیٹ کرنے کے بعد پہرے میں لوں گی چکن اور اس کو آپ نے سوٹے کرنا ہے اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا وینگر تو ٹی سپون اس میں میں ڈالوں گی نمک تقریبا ہاف ٹی سپون اور کلونجی دروش شریف پڑھ کے آپ نے ڈالنی ہے اس کے اندر یہ آپ نے اس میں ڈالا اور اس کے ساتھ میں اس میں تھوڑا سا ڈالوں گی بٹر اور اس میں ڈالے کا چکن پاوڑر آف ٹی سپون اور اس میں ڈالے گی کالی میرچ ون ٹی سپون ون ٹی سپون ون ٹی سپون شگر یہ میچی ڈش نہیں ہے یہ صرف انہانس کرتی ہے ٹیسٹ کو اور اس کو آپ نے کک کرنا ہے اچھا اس میں تھوڑی سی پیاز میں ڈالوں گی تھوڑی سی فائنلی چوپٹ اوملیٹ کی طرح اوکے اس کو اچھی طرح سے کک کیا اس کو اپنے ہائی ہیٹ پہ کرنا ہے اور اس میں اب میں ڈالوں گی ریڈ کیپسکم اور یہ میں استعمال کروں گی تھوڑا الگ سے بھی یہ ہے یلو کیپسکم اگر آپ کے پاس نہیں ہیں آپ صرف گرین کیپسکم لے سکتے ہیں پلیز باؤنڈ مت ہوئیے گا کہ یہ نہیں ہے تو نہیں بن سکتا بلکل بن سکتا ہے یہ گرین کیپسکم اس کو میں استعمال کروں گی لٹل ڈیکوریشن میں آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہی ہوں میں داروں گی تھوڑی سی چیز ٹرائی ضرور کرنا ہے یہ میں آپ کو ایک بتا رہی ہوں باقی میں آپ کو دکھاؤں گی آسان یہ آپ نے لیا یہ آپ کا سوٹے ہو گیا اس میں میں ڈالوں گی کریم ٹو ٹری ٹی بل سپون میں نے اس میں کریم ڈال دی اوکی چولہ بند اور یہ جو انین ہے یہ سب سے آخیر میں میں ڈالوں کیونکہ انین اگر میں پہلے ڈالتی تو وہ بہت زیادہ پک جاتی ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اب یہ روٹی میں اس پہ ٹاکوز سے رکھ رہی ہوں باقی جو ہے یہ میں نے لیا اس کو فولڈ کیا یہ آپ نے اس میں چیز ڈالی یہ اس پہ آپ نے سیکا یہ تھوڑا میسی پروسیس ہوتا ہے کیونکہ اس میں کافی چیزیں ڈالتی ہیں تو یہ آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ آپ سکون سے یہ ڈش بنائیں یہ ڈکتر ہے یہ ایڈی ڈکتر ہے اگر آپ کو اس کو اور کرسپی کرنا ہے تو آپ اس کو اور کرسپی کر سکتے یہ جو چیزی ہوتا ہے یہ ایسا والا یہ رکھ کے اس کو لوگ سٹیک اپ کرتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں یہ میں نے آپ کو صرف دکھا دیا اور اس کے ساتھ جب آپ یہ بنا لیں آپ کے پاس یہ کریم ہے آپ نے یہ کریم کو لیا اور آپ نے یہ ان بیٹوین اس کے ڈالا ساور کریم یہ اندر سے چیز بھی دیکھیں میلٹ ہو گئی ہے اور یہ سپون آپ نے اس میں رکھنا ہوتا ہے جب آپ سرف کریں گے ایک سپون اس کے اندر ہوتا ہے اور میں اس کو رکھتی ہوں ادھر یہ بڑی اچھی زبرداف ڈش ہوتی ہے کیونکہ یہاں ٹومیٹوز میکسکن ٹومیٹوز کیپسکم یہ بہت استعمال کرتے ہیں تو تھوڑی سی یہ کلر فل ان کی ڈشز بہت کلر فل ہوتی ہیں یہ میں آپ کو اسی کے اوپر گرین کیپسکمز اور یہ ہماری جو آج کی ڈش تھی چکن چیزی ٹاکوز اور جو پاکستان کی سب کی فیورٹ ڈرنگ جو ہے وہ ہے کرشی جامشیری لال شربت کے نام سے دستہ خان پہ ہو اتنی ٹیمٹنگ لگتی ہے کہ دل چاہتا ہے تھنڈا تھنڈا شربت اور وہ اتنا آپ کے اوپر ہیوی بھی نہیں ہوتا بہت لائٹ فیلنگ دیتا ہے آپ ایک سے دو گلاسز بھی پی سکتے ہیں اس کو آپ ٹھنڈی دودھ کے ساتھ بنایا ہے بہت سودھنگ ہے جب آپ کھانا بنا رہے ہوتے ہیں جیسا کہ آج کی ڈش تھی اس میں چیز بھی ہے کریم بھی ہے بہت ساری تو اومومن ہی ہوتا ہے کہ آپ کے کپڑوں پہ کوئی نہ کوئی دھبا ضرور پڑ جاتا ہے تو اگر یہ دھبا پڑ جائے کوئی اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہر ایک کا دل چاہتا ہے وہ صاف کپڑے پہنے چمکتے ہوئے خوشبودار اور کوئی سٹین نہ ہو تو ہمارے پاس ہے ایریل واشنگ پاوڈر جو زبردست پاوڈر ہے واشنگ پاوڈر جو آپ کے کپڑوں کو چمکدار صاف اور سٹمن سٹین سے صاف کرتا ہے اور جو اس کی خوشبو ہے چوبیس گھنٹے تو آپ کے کپڑوں سے کہیں نہیں جاتی تو آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اور جب آپ اس کو یوز کریں گے آپ خود فریش فیل کریں گے اب میں چلتی ہوں اپنے سیون اپ کے کاؤنٹر پر اور ایک زبردست ڈرینک ریفریشنگ ڈرینک بناتے ہیں کیوکمبر سیون اپ سلائم اور کیوکمبر سیون اپ سلائم کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے آئیس یہ بھی بڑا ریفریشنگ ڈرینک ہے سمر میں خاص طور سے اور روزے میں جبکہ روزے جو ہیں وہ گرمی میں آئے ہوئے ہیں یہ آپ نے لیا اچھا اس میں ڈلے گا کیوکمبر اچھا دو کیوکمبر میں نکالوں گی دیکوریشن کے لیے یہ ڈال دیا کیوکمبر اس میں ڈلے گا آپ اس میں چاہیں تو شہد بھی ڈال سکتے ہیں میں شگر ڈال رہی ہوں سکریبن 3 to 4 teaspoon sugar تھوڑا سا سالٹ 1 4th teaspoon اور اس میں ڈلے گا mint leaves اور اس میں ڈلے گا lemon juice یہ ہم پلندر آئیز کرتے بھی یہ دیکھیں زبردست یہ فیومز مزی کے لگ رہے ہیں اس کا کلر آپ دیکھیں کتنا اچھا زبردست minty گرین کیوکمبر بڑا ریفرشنگ with 7up 7up میں already ڈال چکی ہوں ایک میں میں آپ کو 7up اور ڈال کے دکھاتی ہوں آپ نے 7up کو چل کرنا اور ریفرشنگ یہ دیکھیں یہ 7up کہتا ہے کہ کرو دل کی بات شیئر اپنے پیاروں سے ڈرنگ تیار ہو گئی یہ جو میں نے کیوکمبر بچایا تھا وہ ہم لگا دیں گے یہاں پر یہ تھی آج کی ہماری ڈرینک بڑی ریفرشنگ تیمٹنگ ڈالرینک